ملیشیا روزہ نہ رکھنے والے کو جیل بھیج رہے ہیں افسران روزہ فرض ہے لیکن کیا اسلام کے کسی بھی فرض پر عمل کرنے کے لیے زور زبردستی کی جا سکتی ہے اور اگر ایسا ہوتا تو پھر لوگ زور زبردستی اور سکتی سے بچنے کے لیے مذہب تبدیل کر سکتے ہیں ملیشیا میں قانون ہے کہ جو بھی روزہ نہیں رکھے گا اس کو چاہ ماں کی جیل ہو سکتی ہے یا اس پر چار مانہ جرمانہ کیا جا سکتا ہے اس قانون پر عمل کرنے کے لیے ملیشیا میں پولیس گر روزہ داروں کا پتہ لگانے ہیں اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے ترہ ترہ کے طریقے بنا رہے ہیں ہوتلوں اور ریشٹورنٹوں میں یہ پتہ لگانے کے لیے کون مسلم روزہ نہیں رکھا ہے پولیس افسران ہوتلوں میں ویٹر اور کک بن کر کام کر رہے ہیں یہ افسران کھانے کی اشیا کا آرڈر لیتے ہیں اور جیسے کوئی آرڈر دیتا ہے اور اس کا آرڈر لینے کے ساتھ اس کی تصویر کلک کر لیتے ہیں اس سلسلے میں چونتیس افسران دو سو ہوتلوں اور ریشٹورنٹوں میں تہنات کیے گئے ہیں پولیس کو امید ہے کہ اس طرح بڑتی تعداد میں روزہ نہ رکھنے والے کو پکڑا جا سکتا ہے ابھی تک اس طرح پکڑا جانے والے لوگوں کی تعداد کا پتہ نہیں لگا ہے لیکن دوسری جانب پولیس کے ذریعہ اس طرح کی خفیہ کاروائی کی ستکت مخالفت ہو رہی ہے ملیشیا کے مسلمانوں کا کہنا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں ایسی کاروائی کی مخالفت کریں کیونکہ مذہب کسی بھی سکس کا ایک ذاتی عمل ہے سیگمنٹ مونسپل کونسیل کے چیئرمین محمد مسنی نے کہا کہ معاملہ گھر سے باہر کھانے کا نہیں ہے بلکہ رمضان میں کھانے کا مدہ ہے اور اگر مسلمان روزہ چھوڑیں تو گناہ ہوتا ہے واضح ہے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی سکس گھر میں رہ کر روزہ رکھے تو کسی کو پتہ لگے گا اس کے علاوہ روزہ نہ رکھنے کا معاملہ اسلام میں اسلام نے کچھ ضابطہ ٹیک کیے ہیں مگر کہیں بھی سزا کا کوئی ذکر نہیں ہے مالیشیا کی حکومت کو اس طرح کی کاروائی پر نظر ثانی کرنی کی ضرورت ہے